جو سیکریٹری او سٹیٹ جو آئے ہیں کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے ہیں جیسے کہ اوریا صاحب نے بھی کہا کہ اب ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہے انڈین ہیجیمنی کو قبول کر لیں آپ کے خیال میں کیا انہوں نے مزید مطالبات کیوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمی صاحب یہ قطعی طور پر تو بتانا بہت مشکل ہوگا انہوں نے کیا مطالبات کیوں گے کیونکہ یہ سب کچھ پبلک نہیں ہوتا میڈیا پہ نہیں آتا لیکن جو بات بہت بہت کچھ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بات زبان سے کہیں یا نہ کہیں کچھ اور بات کہیں پاکستان دہشتگرد نہ بیجے پاکستان اپنے محفوظ پناہ گئے ختم کریں اگر میں ان کے دل کی بات جو میں سمجھتا ہوں کہوں تو یہ ہے کہ پلیس یہ جنگ جیت کر ہمیں پلیٹ میں رکھیں یہ ہے اصل بات جو کبھی موں سے نہیں کہیں گے ظاہر ہے یہ بات موں سے کہنے والی نہیں ہے لیکن اصل انڈیریکٹلی یہ بات ان کے ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا تم کر کے اس لیے بھی کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ بہرحال پاکستان کی فوج نے یہ جو دو ضربے عزب اور دن فساد کی ہے اس میں کم از کم اس کے ساتھ انہوں نے ان تمام مناثر کو تقریباً ختم کر دیا ہے جو پاکستان میں دہشتگردی کر رہے تھے پاکستان میں دہشتگردی کر رہے تھے اور ان کی بھی ایسی محفوظ پناہ گئے تھی شمالی وزیرستان میں بھی اور جنوبی وزیرستان میں بھی جن تک پہنچ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا امریکنوں کے بس کا بات وہ بھی نہیں تھی جو بہرحال پاکستانی فوج نے کر دکھائی کہ کم از کم اس طرف کے جو جتنے بھی معصوم لوگ مارے جا رہے تھے انٹی پاکستانی انٹی پاکستانی جو ٹی ٹی بی والے جس طرح بھی وہ ٹی ٹی بی والے بنے مثال کے طور پر کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو وہ تھے نا جو رد عمل میں جو شروع میں فوج نے کیا اس کے رد عمل میں انٹی پاکستان ہو گئے تھے کچھ لوگ جو تھے ہائر تھے وہ انڈیا اور امریکہ کے ایجنٹ تو یہ ملا جلا ایک معاملہ تھا کچھ مخلص لوگ تھے جنہیں تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے ان دونوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور میرے خیال میں یہ بات پاکستان کی درست لگتی ہے کہ اب پاکستان میں تقریباً تمام وہ جنہیں محفوظ پناہ گئے امریکہ کہتا ہے بہت شمول حکانیوں کے وہ شاید اب نہیں ہیں اسی لیے وہ بار بھی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مطالبہ ہیں وہ تو بس ایک کیے جانے والی بات ہے اب پاکستان کی اس طرف اس طرح کی کوئی مداخلت نظر نہیں آتی لیکن امریکہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ مداخلت بند کرو پاکستان تو چاہتا ہے بھیک صاحب کہ وہ بھٹی کیا بار لگا لیں وہ تو یہ کہتے ہیں بار لگا لیں رستہ روک لیں نہیں امریکہ نہیں چاہتا تھا پاکستان یہ چاہتا تھا تاکہ وہ لوگ جو افانستان سے ادھر آ کر کر رہے تھے وہ ان کو رکاوٹ آجا اور پاکستان بھی یہ کر لیے ایک اور مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا گیا ہوگا اور وہ ہے وہ جو شکیل افریدی کی رہائی کے لیے ایک شنید ہے کہ اس کی رہائی کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ جسے ہم یا فوج اسے جاسوس یا مہدار کار دیتی ہے امریکہ کھلے لفظہ میں اسے اپنا ہیرو قرار دے رہی ہے تو ایک اس کی رہائی کے لیے تیسری ایک بات تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے کہ ایٹمی صلاحیت کو محدود کرو ایٹمی صلاحیت کو محدود وہ محدود کرنا ہمارے یعنی لفظ وہ محدود کا استعمال کرتے ہیں اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ ہو اس لیے کہ اصل میں ان کو وہ جو بغل بچہ ہے اسرائیل اس کو تو اسی ایک ہی تکلیف ہے نا پاکستان سے اور وہ ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا تو یہ تینوں مسئلے میرے خواب میں اٹھائے گئے ہیں